موسیقی تین ہزار چھار سو ترہتر ہو گئی ہے سہنی خوابش پہنچ کے ہولوکاست کے نتیجے میں غزہ کی بٹی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تین ہزار چھار سو ترہتر ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد بارہ ہزار پانسو ہوئی ہے مرکزی اطلاعات فلسطین کے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ خوابش پہنچ کے ناتیاروں نے المعمدرانی اسپتال کے خطل عام کی بین الاقوام مضمت کے باوجود اپنی جاری حد دھاؤں اور خطل عام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ایک طبی زریعہ نے بتایا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں جبالیہ خصبے میں یہ گھر کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی بمباری میں ستائی شہید ہوئے ہیں خان یونس کے جنوب میں السعادہ حال کے خریب آشور خاندان کے گھر پر بمباری سے تین خواتین سمیت چار شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے آن سبحان یونس کے مشرق میں ابو سفیس اور اسحاق خاندانوں کے دو گھروں پر اسرائیلی بمباری سے بارہ شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں جبکہ غزہ میں شفاہ میڈیکل کمپلیکس کے قریب ایک مکان پر خابش خوش کی بمباری کے بعد بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے آئینی شاہدین نے بتایا کہ خابش سیاروں نے ہابوش خاندان کے تین منزلہ مکان پر بمباری کی جس میں مکینوں کی تعداد ستر کے لگ بھگ تھی مکان کے خریب و جوار سے زخمیوں کو منتخل کیا گیا ہے زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی کوششیں بھیگ کی جا رہی ہیں نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ ایک مکان کے ملبے تلے سے اب تک اٹھارہ شہدہ کو نکالا گیا ہے اور تقریباً بیس لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے وہیں دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین عمیر عبدالیحیان نے اسلام ممالک کی تنظیم سے اسرائیل کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی سفیر جن اسلام ممالک میں موجود ہیں انہیں واپس بھیج دیا جائے وزیر خارجہ ایران نے یہ مطالبہ بھٹ کے روز کیا ہے اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ میں پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر وہ ایسی کا ہنگامی اجلاس سعودی شہر جدہ میں منخد ہو رہا ہے غزہ کے اسپطال میں منگل کو رات کو اسرائیل کی بمباری نے معاملے کو مجید سنگین بتا دیا اسپطال پر بمباری کی نتیجے میں آٹھ سو سے زائج فلسطین زخمی مریض ڈاکٹر اور طبی عملے کے افراد کے علاوہ زخمیوں کے تیمادار شہید ہو گئے ہیں ایران نے اس انتہائی صورتحال کے پیش نظر او ایسی کو اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے لیے متوجہ کیا انہوں نے اسرائیل پر مکمل پابندیاں بشمول تیل کی پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے نیز جن اسلامی ممالک میں اسرائیل کے سفارتی تعلقات خائم رکھے ہوئے ہیں انہیں اسرائیلی سفیروں کو واپس بھیجنے کے لیے کہا ہے واجہ رہے کہ ایران نہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ ہی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات خائم کیا ہیں جبکہ کئی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں کئی بار اس بارے میں مذاکراتی عمل شروع کر چکے ہیں حسین عمیر عبدالیہیان نے اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف ٹیم کی تشکلی کی جانب بھی توجہ دلائی ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نہیں دے لی